السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بائک آپ کی اوبر کیوں کرتی ہے آپ کی بائک جو آپ مائلج کیوں نہیں دیتی اس کے بعد آپ کی بائک کی جو سلوگی ایڈجسٹمنٹ وہ نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی آج اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستو کو بتایا جائے گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بائک جو آپ کی اوبر کیوں کرتی ہے تو بائک جو آپ اوبر کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کاربوریٹر کا چیمبر اسے کاربوریٹر کا چیمبر بولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جیسے ایدھر سے بائک کے کاربوریٹر سے یہاں سے پیٹرول جو ہے وہ کاربوریٹر کے اندر یہاں پہ جاتا ہے تو اس چیمر میں اکھٹھا ہو جاتا ہے جیسے یہ چیمر جو ہے یہاں تک کوتا ہے اس چیمر کو فول نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اس میں کم پٹرول ہونا چاہیے تو جب اس میں پٹرول جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر اس میں پٹرول آ رہا ہے تو اس کے بعد یہاں سے یہ ایک راڑ لگی ہوئی ہے اس راڑ کے اندر سراغ ہے سراغ کے ذریعے جو ہے وہ پٹرول ادھر سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بائک اوبر کر رہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی تو ادھر سے جیسے پٹرول آتا ہے تو اس میں اکثر جب وہ کچھرا بغیرہ آ جاتا ہے جب ہم اس کو واش کر کے تمہارا فٹ کرتا ہے تو اوبر ہونا جب وہ بند ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم واش بھی کر لیں اس کے بعد بھی اوبر ہونا نہیں بند ہو رہا تو پھر ہمارا فوکس ہوتا ہے اس کے نیوٹل وال کے اوپر یہ جو نیوٹل وال ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس طرح سے لگا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے جب ایسے نیچے ہوتا ہے فلوڑ کے ذریعے یہ اوپر جاتا ہے جیسے کربیرٹر کے اندر پٹرول آتا ہے تو پٹرول جو ہے وہ فلوڑ کو اس طرح سے اوپر کی طرف پوش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو وال ہے یہ پٹرول کو بلوک کر دیتا ہے اور کربیرٹر کے اندر جو ہے پٹرول آنا بند ہو جاتا ہے تو جب یہ نیوٹل وال جو ہے یہ کٹ جائے گا تو اس کی آگے ربٹ لگی ہوتی ہے اور یہ ربٹ جب یہ جو کٹ جاتی ہے اس کی تو یہ جو آور کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کبھی بھی آور بند نہیں ہوتی جب تک آپ یہ نیوٹل وال جو ہے وہ چینج نہیں کر لیتے تو آپ کو یہ نیوٹل وال جو ہے وہ چینج کر دینا چاہیے اگر آپ کی بائک جو آور کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس فلوڑ کو بھی چیک کر لینا ہے اگر فلوڑ جو ہے وہ خراب ہے تو وہ بھی چینج کر دینا چاہیے ان دو چیزوں کے ساتھ ہی بائک کے اوبر کا تعلق ہوتا ہے اگر آپ کی بائک اوبر کر رہی ہے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں جب آپ چینج کر دینی چاہیے اگر آپ یہ دونوں چیزیں چینج کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی بائک کو آپ کی اوبر کر رہی ہے تو پھر جو ہے کاربوریٹر کو ہی چینج کر دینی چاہیے پھر کاربوریٹر کے اندر ہی بسلا ہوتا ہے تو کاربوریٹر کے اندر یہ یہ جو جگہ ہے یہ ڈیمج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بائک جو ہے کبھی بھی اور کرنا بند نہیں کرتی تو دوسری وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ سارے کام کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کی بائک جو اور کر رہی ہے تو پھر آپ کو کارپوریٹر ہی چینج کر دینے چاہیے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بائک کی میلج کے مطلق تو بائک کی میلج جو ہے وہ ادھر سے سیٹنگ ہوتی ہے یہ ایک یہ ہوتا ہے ریس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو آپ جیسے ہی کم یا زیادہ کریں گی ریس کو تو وہ ادھر سے کریں گے یہ ہوتا ہے پیٹرول کام کر یا زیادہ کرنے کے لیے ادھر سے آپ بائک کی جو اس کو فل ٹائٹ کر کے آپ اس طریقے سے اس کو گماتے جائیں گے یہ یہاں پہ جا کے فل ٹائٹ ہوگا اس کو آپ نے زور لگا کہ ٹائٹ بلکل بھی نہیں کرنا اس کو بس اس طرح سے نارمل سا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنا شروع کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے کھولتے جانا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے آپ کی بھائی کو جہاں فل ایکسیلیٹر پکڑ لے وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے بلکل چھوڑ دینا ہے تو آپ کی بھائی کو جہاں بلکل ایوریج صحیح دے گی اگر آپ ادھر سے سیٹنگ بار بار کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی بھائی کو جہاں وہ پلک کو بلیک کر دیتی ہے اور بلیک دھونا دیتی ہے آپ کی بھائی کی ایوریج نہیں ہے تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سلائٹ ٹیوب ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو اس طرح سے رگڑ تو نہیں لگ چکی اگر یہ کٹی ہوئی ہے اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اگر یہ کٹی ہوئی ہے تو آپ کی بھائی کی جہاں وہ کبھی بھی ایوریج سیٹ نہیں کرے گی آپ کو یہ سلائٹ ٹیوب ہی چینج کرنی چاہیے جب آپ اس طرح کی سلائٹ ٹیوب آپ کے بھائی میں بھی ہو جاتی ہے جب آپ کی بائٹ میں اس طرح کی سلائٹ ٹیوب ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ سلائٹ ٹیوب ہی چینج کر دینی چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ نشانات ہیں کٹس ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ سلائٹ ٹیوب جہاں وہ چینج کر دینی چاہیے اس کے بعد بولتے ہیں سلائٹ تو اس کے اندر دوستو پانچ کٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہمیشہ آپ نے سینٹر والا یہ جو کٹ ہے اس کے اندر ہی اس لاکھ کو رکھنا ہوتا ہے اگر آپ اس سے نیچے کریں گے دو کٹ تو آپ کی بائٹ جہاں وہ پیٹرول زیادہ کھانے لگ جائے گی آپ جیسے جیسے اس کو اوپر کریں گے پیٹرول جہاں وہ کم ہو جائے گا اگر آپ سب سے اوپر رکھیں گے تو آپ کی بائٹ جہاں بہت زیادہ مسنگ کرے گی آپ اس کو جو درمیان والے تین کٹ ہے ان میں ہی کسی بے آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو میشہ آپ سینٹر میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس کی سیٹنگ بھی آپ نے چیک کر لی اب آ جاتی ہے باری اس جیٹس کی تو اس کے اندر یہ جیٹ لگا ہوتا ہے اگر اس جیٹ کا جو سراک ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے تو بھی آپ کی بائٹ جہاں پیٹرول زیادہ لیتی ہے اور یہاں پہ اس کے اندر سراک ہوتے ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ جیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ والے سراک یہ ایک سراک نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہ یہ سلو کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے مین جیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ ایئر کے لیے ہوتے ہیں یہاں سے ایئر لیتا ہے ایئر جو ہے وہ اس جیٹ کے ذریعے یہاں سے کاربوریٹر جو ہے ایئر لیتا ہے اور ایئر کے ذریعے ہی کاربوریٹر جو ہے وہ پیٹرول ہیڈ کو دیتا ہے تو اگر یہ سراک جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں تو بھی آپ کی بائٹ کو جہاں وہ پیٹرول زیادہ لے گی جتنا مردی ہے آپ اس کو اڈجسٹ کریں کبھی بھی آپ کی بائیک کی ایوریج جوہاں وہ سیٹ نہیں ہوگی اگر یہ ان سراح میں ہوا وغیرہ مارنی چاہیے اگر یہ کھل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کھلتے تو پھر آپ کو بائیک کا کاربوریٹر ہی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ جب یہ سراح نہیں کھلیں گے تو آپ کی بائیک جوہاں صحیح سے ایر نہیں لے گی پھر رول زیادہ یوز کرے گی تو اس کی وجہ سے آپ کی بائیک جوہاں وہ ایوریج نہیں دے گی تو یہ ہوگی بائیک کی میلیج کے مطلق اب بات کر لیتے ہیں سلو کی اور دوسرے نمبر میں ہم نے بات کرنی ہے کہ بائیک کی ریس جوہاں وہ بڑی ہوئی کیوں رہتی ہے یعنی کہ کم ریس کیوں نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بائیک کی ریس جوہاں وہ کم کیوں نہیں ہوتی بڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کی بھی دو ریزن ہوتی ہے تو ریزن نمبر ون یہ ہے کہ یہ جو سلائی ہے یہ پھنس جاتی ہے جب یہ اس کو آپ کچھ دیر کے لیے بائیک کو کھڑا رکھ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس سلائی کو زنگ بغیرہ لگ جاتا ہے ڈسٹ بغیرہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کاربوریٹر کے اندر جام چلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بائیک کی ریس جو ہے وہ بڑی رہتی ہے یا یہ سلائی جو ہے ادھر سے زیادہ کٹنے کی وجہ سے بھی آپ کی بائیک کی جو ریس جا ہے وہ بڑی ہوئی رہتی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کی بائیک کی جو کیبل ہے جو ریس کی کیبل ہے وہ اگر اس میں زنگ بغیرہ لگ چکا ہے تو وہ بھی آپ کی بائیک کی ریس جو بڑی ہوئی رہے گی آپ نے اس کی جو کیبل ہے وہ چینج کر دیں یہ ایکسلیٹر کیبل تو یہ وجہ ہوتی ہے بائیک کی ریس بڑھنے کی اگر آپ یہ دونوں چیزیں چیک کر لیتے ہیں اپنا تو یہی دو پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ویسے نہیں ہوتی ہے اگر یہ کام دونوں کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کاربوریٹر ہی چینج کر دینا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں بائیک جو آپ کی سلو پہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی تو بائیک جو ہے وہ سلو پہ کھڑی نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی بائیک سب سے پہلے تو آپ اس کو یہ چیک کریں کہ آپ کی بائیک جو ہے آگے سے کہیں سے ائر تو نہیں لے رہی کاربوریٹر کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہے یا کریک تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی بائیک جو ہے وہ ائر لے رہی ہے آگے سے کاربوریٹر کے آگے سے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی بائیک جو ہے وہ سلو پہ کھڑی نہیں ہوتی اگر آپ نے چیک کر لی ہے یہ آگے سے سانس نہیں لے رہی یعنی کہ ائر نہیں لے رہی تو اس کی بات تو اس کے بعد بھی آپ کی بائیک جو ہے وہ سلو پہ کھڑی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ اس کی ریس فل بڑھ جائے اس کو آپ کھولتے جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے چھوڑ کے اس کی یہاں سے ریس جو آپ کو کم کرنی ہوتی ہے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی سلو کی سیٹنگ جو آپ بلکل ہوکے ہو جاتی ہے اگر پھر بھی آپ کی بائک جب وہ سلو پہ نہیں کھڑی ہو رہی یہ دونوں کام کرنے کے باوجود پھر آپ کو یہ والا سلو جٹ جا وہ کھول گئے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو سراغ ہے وہ بلکل کلیر ہے یا نہیں اگر وہ کلیر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سلو جٹ ہی چینج کر دینا چاہیے اور ویسے بھی یہ سلو جٹ آپ کو چینج کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی بائک جب وہ سلو پہ کھڑی ہو رہی ہے کہ Bolsonaro جب آپ اس سلو جٹ کو چینج کر رہے ہیں تو انشاءالا آپ کی بائک جب وہ سلو پہ کھڑی ہو جائے گی کی بائک جو وہ سلو پہ کھڑی نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے اس کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے ائر کہیں سے لے رہی ہے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے بائک میں کرانٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے ٹیپٹ جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پلانگ جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی بائک جو ہے وہ سلو پہ نہیں کھڑی ہوتی اس کے علاوہ آپ کی بائک کے اگر وال جو ہے وہ کمزور رہا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی بھائی 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 بھ میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاء اللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ